بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن اور یہ ٹوماٹر یہ ادرک ہے اس کو بری کیا ہوا ہے دنیا بھی سا ہوا زیرا اور یہ سرخ مرچ اور یہ گرم سالہ تقریباً ایک چھٹکی ہے حلدی اور نمک ہس بھی ضرورت گوشت کو دو کے یہ ساف کر لیا ہے اور یہ آلو ہیں ان کو بھی درمیان میں سے کٹ لیا ہے چارچار اسے دو دو کر لیا ہے اور یہ پیاز ہے اب دیچکی کے اندر پانی ڈال دینا پہلے اب اس پانی کے اندر گوشت ڈالیں گے گوشت دیکھ لیں آپ نے اس طرح کا لینا ہے اب اس میں پیاز ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی پھر لیسن ڈال دیں گے اور ساتھ یہ ادرک ڈال دی پیسی ہوئی اور باقی جو مسالے آپ کو بتایا تھے یہ سارے ڈال دیں گے تو اب اس کو چولے پھچڑا دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گلانا ہے اگر گوشت نہ گلے یہ ٹوماٹر بھی ایڈ کر دیں گے اگر گوشت نہ گلے تو اس میں پانی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے گلانا ہے یہ دیکھیں اب یہ پاک رہا ہے جب تک یہ بالکل گل نہ جائے اس وقت تک آپ نے اس کو آنچ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی نار میں رکھنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں تقریبا ہی اتنی آنچ رکھنی ہے گلانے کے بعد اس کا پانی خوش کر لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ گوشت ڈال گیا اور یہ دیکھیں اب اس طرح آپ کے پاس سے ایسی شکل نظر آئے گی اس کی اب اس میں گی ڈال دینا ہے بہت ہی مزید کی ریسپی ہے یہ اور ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گی یہ تو آپ اسے ضرور ٹائک جائے گا چینل کو سکرائب کر لیں اور ڈال آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دیسی ریسپی جہاں وہ کھو نوٹیفکیشن ملتے رہیں اب اس کو تھوڑا سا بون لیا ہے اور اس کے بعد اس میں آدو ڈال دینا ہے یہ آدو اس میں ڈال دینا ہے یہ بتو کرنے سے بار ہے یہ آئے کے لئے بعد اس کو تھوڑا ل شوربے کے لئے جو پانی لگائیں گے وہ تھوڑا زیادہ رکھئے گا اسے میں پھر آلوز گل بھی جائیں گے گوشت آرہی گلا ہوا ہے یہ اب اس میں پانی ڈال دی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے بعد تو پتنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اب ہمارا تیار ہو گیا بڑا مزے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دعا فرمائے جزاک اللہ